ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر فواز چودری میڈیا سے بختروں پر امران خان نے شامل نہیں کیا حسین نواز صاحب کو ان کے والد صاحب نے اسمبلی کے اندر تقریر کیمہ کی اور بتایا کہ کس طرح سے گلف سٹیل لگائی گئی گلف سٹیل کے احساسے بیچے گئے ان سے سعودی عرب میں سٹیل مل لگائی گئی اور سعودی عرب کی سٹیل مل سے حسین نواز صاحب نے وہاں پر اور حسن نواز صاحب نے یہ اپارٹمنٹس بنایا سو مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی حسین نواز صاحب کے بیان کی وجہ سے ہو رہی ہے حسین نواز کی پیشی میاں نواز شریف صاحب کے بیان کی وجہ سے ہو رہی ہے اور حسین نواز صاحب نے پھر آگے کیا کیا سپریم کورٹ میں انہوں نے تمام تر الزام میاں شریف کے سر پہ دھر دیا اور انہوں نے بتایا کہ دراصل ان کے والد صاحب نے جو پارلیمنٹ میں بات کی تھی وہ درست نہیں تھی ہم نے یہ اپارٹمنٹ گلف سٹیل یا سعودی عرب کی سٹیل مل سے نہیں لگائے بلکہ میاں شریف صاحب نے قطر کے ایک شہری محمد بن جاسم جو بھی ہے ایک جاسم فیملی کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کی تھی جن کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی ان کو بھی یقینی بنایا گیا کہ وہ بھی خالق حقیقی کو جا کے ملیں اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی میاں شریف صاحب نے وہ بھی ظاہر ہے زندہ نہیں ہے سو انویسٹمنٹ کرنے والا بھی زندہ نہیں ہے جس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی گئی وہ بھی زندہ نہیں ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میاں شریف صاحب کے پاسپورٹ پہ قطر کا کوئی ویزا بھی نہیں ہے یعنی ایسی انویسمنٹ بنائی گئی جس کی نہ کوئی منی ٹریل ہے نہ جس کے ساتھ انویسمنٹ کی وہ زندہ ہے نہ جس نے انویسمنٹ کی وہ زندہ ہے اور کہا یہ گیا کہ اب جس کے ساتھ ہم نے انویسمنٹ کی اس کے چھوٹے بھائی محمد بن جاسم انہوں نے اپنے بھڑے بھائی کے ساتھ انیس سو اسی کی دہائی میں کی گئی انویسمنٹ کے بدلے میں یہ اپارٹمنٹ سیٹل کی تو نکتہ میرا یہ ہے کہ جو تین نسلوں کی بات کر رہے ہیں ان میں سے ہم نے صرف ایک نسل کو چنا تھا اور وہ میاں نواز شریف صاحب تھے اور حساب مانگا جا رہا تھا انیس سو ترانوے اور دو ہزار چھے کے درمیانی دور کا بہت سادہ حساب تھا کہ نیلسن اور نیسکول دو کمپنیاں جو لنڈن کے پارک لینڈ میں اپارٹمنٹ سولہ سولہ اے سترہ سترہ اے اون کرتی ہیں ان کی ملکیت کے کاغذات آپ نے دینے تھے آپ نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ملوث کیا آپ کے بیٹے نے اپنی بہن کو ملوث کیا اور آپ کے بیٹے نے اپنے دادا کو ملوث کیا تینوں نسلیں آپ نے سامنے کھول کے رکھی اور یہ ازیادہ بات ہے کہ بعد میں حساب کتاب ہوا تو پتا چلا کہ تینوں نسلوں کا یہ حساب گڑھ بڑھ ہے آج حیران کن بات ہے کہ دانیال عزیز صاحب باہر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساتشے کر رہی ہے حکومت کے خلاف یعنی دو ہزار ایک سے دو ہزار نو تک مارشل لوگ کی حکومت کے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے سربراہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے پروردہ باہر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف ساتشے کر رہی ہے دانیال عزیز صاحب پرویز مشرف صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے حیران کن بات یہ ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی رائٹ ہینڈ ہے تلال چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ قائد آزم جڑا والا کے رہنماء تھے چودری پرویز الہی صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے وہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی رائٹ ہینڈ ہیں تو وہ تمام لوگ جو پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کے پنگورے میں ہوئے جنہوں نے دور ہی اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر سے پیا وہ آج بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نواز شریف صاحب کے خلاف ساسشے کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو خود کس نے پیدا کیا ہمیں ریمن ڈیویس کی کتاب تو یاد ہے اور تلال چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریمن ڈیویس کی کتاب کے اوپر جن کے نام آئے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو ریمن ڈیویس کی کتاب کا ہم اردو ترجمہ کروائیں گے ان کی سہولت کے لیے تو ان کو پتا چلے گا کہ ریمن ڈیویس نے اپنی کتاب میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے کردار کا خصوصی ذکر کیا ہے یہ انگریزی میں آنے والے فیصلے پڑھتے ہیں نہ کتابیں پڑھتے ہیں تو سپریم کورٹ سے میری درخواست ہوگی کہ اگلا فیصلہ اردو میں ہی دیں یہ نہ ہو یہ پہلے مٹھائیاں کھاتے رہے پھر بعد میں پھر سپریم کورٹ کو ان کے تانے سننے پڑے جو سیاست کی صورتحال ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون کی سیاسی موت واقعہ ہو گئی ہے اس کی صرف آخری رسومات باقی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی آج کی پیشی سے جو مسلم لیگ نون کے سیاسی جنازے کا آغاز ہو گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کڑھیوں سے کڑھیوں سے کڑھیوں ملتی جا رہی ہیں کس طرح سے موٹروے کی جو کرپشن تھی لہور اسلام آباد موٹروے کا کمیشن جو اصل منصوبہ سونہ عرب روپے کا تھا اس کو بائیس عرب روپے پہ لے کے گئے انیس سو نوے کی دہائی میں جب ڈالر سولہ سترہ اٹھارہ روپے کا تھا عرب ہار روپے پاکستان سے باہر بھیجا گیا عساق دار کو استعمال کیا گیا عساق دار کی مزاربہ کمپنی کو استعمال کیا گیا اور قاضی فیملی کے ذریعے حوالے کے ذریعے پیسے باہر بھیجے گئے اور انہی پیسوں سے یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے ان اپارٹمنٹس کو جو کالے دھنسے خریدے گئے تھے یعنی پہلے کرپشن کی موٹروے کے کمیشن میں اس کے بعد پیسہ لاؤنڈر کیا گیا پیسہ لاؤنڈر کر کے لنڈن بھیجا گیا اور یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے یہ وہ اپارٹمنٹس ہیں جن کی ملکیت شریف خاندان تسلیم کر چکا ہے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہماری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے مریم بی بی کہتی تھی اب کہتی ہے لنڈن والی جائداد ہماری ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لنڈن والی جائداد ٹپ آف آئیس برگ ہے ہمیں جرمنی میں جائدادوں کی ابھی تسلیم کروانا باقی ہے ابھی روس میں بزنسز تسلیم کروانا باقی ہے ابھی سعودی عرب میں ابودہبی میں قطر میں بزنسز اور پراپٹیز کو تسلیم کروانا باقی ہے ٹرکی میں بزنسز اور پراپٹیز کو تسلیم کروانا باقی ہے بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی پراپٹیز اور کاروبار شریف خاندان کے پوری دنیا میں ہیں ان کے پیدا ہونے والے بچے جو کل پیدا ہوں گے وہ بھی عرب پتی ہے اور یہ مرہون منت ہے اس طویل اقتدار کی جو پاکستان میں انہوں نے کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی منصوبہ نہیں ہے پاکستان میں جس میں براہ راست بل واسطہ یا بلا واسطہ کمیشن میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو نہیں جاتا یہ تمام پیسہ پاکستان کے لوگوں کا ہے اس تمام پیسے کا واپس آنا پاکستان کے لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کی بیروزگاری صحت اور تعلیم کا بندوبست ہو سکے اور اگر یہ پیسہ واپس نہیں آتا تو پھر پاکستان غریب رہے گا اعتصاب کا عمل جمہوریت کے عین مطابق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے باہر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یہاں جوڈیشل اکیڈمی میں یہ تفتیش کر رہی ہے اس میں حاضری کے بعد جس طریقے سے اداروں کو ملائن کرنے کا ایک سٹیج شٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس دینا چاہیے دانیال عزیز ہوں تلال چودری صاحب ہوں رانہ سناولہ ہوں کرمانی صاحب ہوں یہ تمام لوگ تو مسلم لیگی بھی نہیں ہیں ان کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے ان کے کہنے کے اوپر تو ان کے محلے کا کوئی بندہ باہر نہ نکلے جو سپریم کورٹ کو اور جی آئی ٹی کو تھریٹن کر رہے ہیں ان کے کہنے کے اوپر تو ان کے گھر والے بھی شاید ان کو ووٹ نہ دیں یہ تمام لوگ جو اس وقت باہر ٹیس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے